چیف آف آرمی سراب جنرل کمر جاوید باجوا دو روزہ دورے پر کناچے میں موجود ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کراچے کی صورتحال کا فضائی جائزہ لیا آرمی چیف نے کہا کوئی بھی شہر اس طرح کی قدرتی آفت کا سامنا نہیں کر سکتا ہمارا مسئلہ وسائل کی دستیابی نہیں ترجیحات کو درست کرنا ہے تفصیلات کے لئے یہ رپورٹ دیکھئے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا دو روزہ دورے پر کراچے پہنچ گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کراچے کا فضائی جائزہ لیا اور شہر کی صورتحال کا جائزہ لیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کراچے میں ریلیف کے کاموں پر اتمنان کا ہزہار کیا اور متاثرہ علاقوں میں امدادی سرکرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی آرمی چیف کور ہیڈکوارٹرز بھی گئے جہاں انہیں کراچے میں اربن فلیڈنگ پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کوئی بھی شہر اس طرح کی قدرتی آفت کا سامنا نہیں کر سکتا ہمارا مسئلہ وسائل کی دستیابی نہیں ترجیحات کو درست کرنا ہے انہوں نے کہا قدرتی آفت نے موقع دیا ہے کہ ہم میگا سٹی کو درست طریقے سے منیج کریں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے کہا کہ غیر معمولی بارشوں بے ہنگم آبادی بغیر منصوبہ بندی بستیاں اور انفرسٹرکچر کے مسائل نے صورتحال کو پچیدہ بنا دیا ہے وفاق اور صوبائی حکومتیں منصوبے بنا رہی ہیں جنہیں پاک فوج کی مکمل مدد حاصل ہوگی آرمی چیف نے کہا کراچی اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز ہے ہم ہر ممکن مدد کریں گے تاکہ معاشی سلامتی پر اثرات کو کم کیا جا سکے آئی ایس پیر کے مطابق کراچی پہنچنے پر کور کمانڈر لیفنر جنرل ہمائیوں عزیز نے آرمی چیف کا استقبال کیا آرمی چیف نے دورے کے دوران ریٹائر اور حاضر سروس افسران سے بھی ملاقات کی